جی ناظرین آپ کو جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد نبوی سے بلکل باہر مین گیٹ سے ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہے اس کا نام ہے الگماما مسجد الگماما اس کی تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مسجد گماما وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے ایدین کے خطبے دیئے تھے یعنی ایدین کی نماز یہاں پڑھائی تھی اور خطبے یہاں دیئے تھے اور اسی مسجد میں نبوی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے نماز استسقاہ ادا کی تھی جہاں مدینہ پاک میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اس مسجد میں دو نوافل ادا کی اور اللہ سے دعا کی تو اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک لگتار جو ہے اس مدینہ پاک میں بارش ہوتی رہی اور ایک ہفتے کے بعد جب صحابہ اکرام نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش کو حکم دے کہ وہ آپ یہاں نہ برسے کیونکہ ہمارے جانور جو ہے وہ ہلاک ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے اسی مسجد میں دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے وہ روک دی اور اسی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے بادشاہ نجاشی بادشاہ تھا نماز جنازہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے اسی مسجد میں پڑھائی ابھی یہ مسجد جو ہے فی الوقت بند ہے لیکن نمازوں کے اوقات میں اس مسجد کو اپن کیا جاتا ہے لوگ یہاں پر آکے نواخل بھی ادا کرتے ہیں یہ بڑی ہی تاریخی مسجد ہے مسجد الغمامہ کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اکثر نمازیں بھی ادا فرمائی اور خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اس کی بقاعدہ جو ہے تعمیر فرمائی مسجد الغمامہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں